بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شعر فابدہ بلوچ اور ویلکم کرتے ہیں آپ سب ہی لوگوں کو دعوت میں امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آفیت میں رکھے اور امن میں رکھے اور آج جمعیرات کا دن ہے آج کی جو ہماری ریسپیز ہیں ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ بہت ہی ایزی سی ہیں آسان سی ہیں آج ہم کرسپی گریک سٹائل پائی بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم تیار کرنے جا رہے ہیں گریک پیتا پاکٹس تو کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم گریک کزین کی ہی دونوں ریسپیز تیار کرنے جا رہے ہیں جس کو جو میڈیٹیرین کزین میں شامل ہے اور اس میں جو ہے وہ اس کزین میں کیا استعمال کیا جاتا ہے ویٹ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے جو استعمال زیادہ ہوتے ہیں آلیوز ہو گئے اور میٹ ہے مٹن ہے فروٹس کا استعمال کیا جاتا ہے آلیوز یا آلیو آئل کا استعمال کیا جاتا ہے فلو پیسٹریز کا اس میں استعمال کیا جاتا ہے آج ہم فلو پیسٹری بھی بنائیں گے اور آپ کو بھی بتائیں گے کہ آپ گھر میں اس کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں اور فلو پیسٹری سے ٹھیڑ ساری ریسپیز جو ہیں وہ تیار کی جا سکتی ہیں تو یہ ہیں ہماری آج کی دونوں ریسپیز اور ساتھی ساتھ یہ بھی اناؤنس کرتے چلیں کہ دعوت آپ اب تک دیکھ رہے تھے ساڑھے تین بجے سے لے کر ساڑھے چار بجے تک منڈے سے لے کر فرائیڈے لیکن اب ٹائمنز جو ہیں وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہیں اور اب سیکنڈ مارچ یعنی کہ کمنگ جو ہمارا منڈے ہوگا اس سے دعوت کی جو ٹائمنگز ہیں وہ ہوں گی ایک بجے دوپہر سے لے کر دو بجے تک اور ریپیٹ ٹائمنگ بھی میں تو بڑی خوش ہوگئے سنکے بہت اچھی زبردستی ہے ورنہ بڑا لیٹ نائٹ ریپیٹ ہوتا تھا تو ساڑھے دس بجے اس کی ریپیٹ ٹائمنگز ہیں تو ہمارے جو ویورز ہیں ساڑھے دس بجے رات کو تو ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں جناب اور ایسا کرتے ہیں کہ اپنے کاؤنٹر کی طرف چلتے ہیں ٹائم کو بلکل بھی زائع نہیں کرتے گریک پیٹا پاکٹس اور ہم تیار کرنے جا رہے ہیں پائے تو ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پائی کی طرف آ جاتے ہیں اور اس کی کیونکہ ہمیں جو پیسٹری فلو پیسٹری بنانی اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور ہم اس کی جو مکسنگ ہے وہ ہم کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں اجزاء چاہیے ہوں گے ہم اس کو تیار کرنے جا رہے ہیں گرینز کے ساتھ پالک ہے ہمارے پاس تھوڑی سی سپرنگ انین کا استعمال کریں گے اور ساتھی اس میں ہم ایٹ کریں گے چیز اور انڈے ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں فریش چاپ لہسن ہے نمک اور کالی مرچ کا استعمال ہے تو ہم نے سبزیوں کو ہلکا سا لہسن کے ساتھ سوتے کر لینا ہے پھر اس میں نمک کالی مرچ اور انڈے جو ہے وہ ہم نے مکس کر لینا ہے چیز کو مکس کریں گے یہ ہماری فلنگ تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم نے فلو پیسٹری تیار کرنی ہے اور اس کی تہ لگاتے جانا ہے اور ہر تہ میں ہم اپنا یہ مکسچر جو ہے یہ ایٹ کرتے جائیں گے کوئی بھی آپ نے پائرکس کی ڈش لے لینی ہے اور اس کے بعد آپ اس میں اس کو ارینج کریں اور آپ نے بیک کر لینا ہے گولڈن ہونے تک بہت ہی مزیدار سی کرسپی سی پائے تیار ہو جائے گی تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک ادد ووک بھی لے لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ جو ہمارے پاس پالک ہے اس کو میں کر لیتی ہوں چاپ پالک کو چاپ کر لیں گے سبزیوں کا استعمال تو میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ اپنی پسند سے آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ ایٹ کریں تو ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں پالک ساتھ ہی ایٹ کریں گے اس میں ہرا پیاز تھوڑا سا ہم اس میں دھنیا بھی شامل کریں گے اس سے بھی ارومہ جو ہے وہ بڑا زبردست سا آئے گا اور ہرے پیاز کا وائٹ اور گرین دونوں پارٹ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور صرف اتنی دیر تک ہم اس کو ہائے فلیم پہ پکائیں گے کہ جب پالک کا جو اپنا پانی ہے وہ بالکل ڈرائے ہو جائے خوشک ہو جائے اور اس کو میں نے یہاں پہ کر لینا ہے چاپ پہلے آپ نے اس کو اچھا سا واش کر لینا ہے جتنی بھی لیفی ویڈیٹیبلز ہوتی ہیں تو اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ ڈسٹ کے پارٹیکلز ہوتیں بہت ہی آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ اس کو بھگو کے رکھ دیجئے اور جب آپ اسے بھگو کے رکھیں گے تو پھر جتنی بھی مٹی ہوگی وہ پانی میں نیچے بیٹھ جائے گی اوپر سے آپ نے اپنی پالک یا جو بھی گرین ویڈیٹیبل ہے اس کو اپنے اٹھا لینا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو دو سے تین بار مزید پانی سے نتھار لیجے تو ہر طرح کی مٹی جو ہے وہ اس میں سے نکل جائے گی اور یہ ہمارے پاس ہے پالک تقریباً ہاف کے جی پالک میں پانی کی مقدار خاصی ہوتی ہے اور جب ہم اسے کوک کریں گے تو یہ بلکل تھوڑی سی ہو جائے گی تو تقریباً ایک پیالی کے قریب تو آپ نے تقریباً ہاف کے جی پالک لے لینا ہے تاکہ ہماری جو مکسچر ہے وہ بہت اچھا سا تیار ہو جائے یہ پالک کو ہم نے کر لیا چاپ اور اس کو ہائی فلیم پر پکانا شروع کرتے ہیں تب تک ہم اپنی جو پیاز ہے اس کو بھی چاپ کر لیں گے بریک کا بھی میرے پاس ٹائم ہے تو میں بریک میں کیا کرتی ہوں کہ یہ کرتے ہیں ہم تھوڑا سا کام اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ جو فلو پیسٹری ہے وہ کیسے تیار ہوگی تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور میں نے کوکنگ کا آغاز نہیں کیا میں نے سوچا واپس آتے ہیں اور آپ کے سامنے ہی تیار کرتے ہیں تب تک میں نے تھوڑی سی فلو پیسٹری کی تیاری کر لی تاکہ آپ کو بھی اس کو دکھائیں اور ضرور سمجھائیں لیکن تھوڑی سی اس کی پرپریشن بسیکلی آپ نے کیا کرنا ہے میدہ لینا ہے اور میدے کی میدے کی آپ نے دو تیار کر لینا ہے تھوڑا سا آپ اس میں نمک اٹ کریں اور جس طرح ہم روٹی کے لیے آٹا گونتے ہیں بلکل ویسا ہی نہ بہت زیادہ سخت اور نہ ہی بہت زیادہ نرم آپ نے آٹا گوند لینا ہے اور اس آٹے کو آپ نے ریسپ دینا ہے بہت اچھا سا تقریباً 30 منٹس کے لیے آپ اس کو ریسپ دیجی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے لیا ہے ایک سے ڈیرڑ کپ آٹا تو آپ نے اس کی آٹھ عدد بولز تیار کر لینا ہے یا پیڑے جسے ہم کہیں آپ نے پیڑے تیار کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہر پیڑے کی روٹی بیل لینا ہے سمپل سی روٹی آپ نے بیل لینا ہے اور ہر روٹی ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جائیں اس کے اوپر آپ نے دسٹنگ کے لیے میدہ یا کون سٹارج دونوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور آٹھ روٹیاں آپ نے بیل لینا ہے اور ان روٹیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے تو میں نے یہ والا کام جو ہے یہ کر کے رکھ لیا ہے تاکہ آپ کے سامنے ہم ان روٹیوں کو مزید ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر بیلیں گے اور اس ٹرک سے کیا ہوگا کہ روٹیاں جو ہے وہ اس تھن اس پاسبل ہم بیل پائیں گے اور وہ جو تھن بیلی ہوئی کچھی میدے کی روٹیاں ہیں وہ ہماری فلو پیسٹری ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس کو کوک کر لینا ہے لیکن میں نے کیا کیا کہ باتوں باتوں میں آئل جو ہے وہ اس میں زیادہ ایٹ کر دیا تو ہمیں ایک ادد بول لے لیتی ہوں کیونکہ یہ ہمارا فلنگ کا مکسچر ہے اور اس میں ہمیں اتنا آئل نہیں چاہیے تو میں اس میں لوں گی دو سے تین ٹیبل سپون آئل جسٹ ہم نے کیا کرنا ہے پین کو تھوڑا سا گریز کرنا ہے اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے فریش کٹا ہوا لہسن اس کا فلیور جو ہے وہ بڑا اچھا سا زبردست آئے گا ہم نے یہ لہسن اس میں ایٹ کر دیا اور اس کے بعد پھر میں اس میں شامل کروں گی یہ ہری پیاز کا جو وائٹ والا پارٹ ہے پہلے ہم یہ والا ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی پالک ٹیز آنچ پہ ہم نے اس کو کوک کر لینا ہے پالک کا جتنا بھی پانی ہے اس کو ہم نے بہت اچھے سے کر لینا ہے نمک کالی مرچ کوٹیج چیز بھی آپ گھر میں بہت ایزی لی تیار کر سکتے ہیں دودھ کو آپ نے پھار لینا ہے سرکے کی مدد سے لیمن ٹاٹری یہ دو چار چیزیں ہیں جس کی مدد سے آپ اس کو پھار سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جتنا بھی پانی ہے وہ آپ نے سکویز کر لینا ہے ململ کے کپڑے میں آپ اس کو ہنگ کر سکتے ہیں اور وہ جو بھی کرد آپ کے پاس آئے گا وہ کوٹیج چیز ہوگا ٹھیڑ ساری ریسپیز میں اس کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے احسن ہیں ہڑپا سے احسن سے بات کریں گے ہلو احسن السلام علیکم احسن اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیجئے والیکو اسلام ٹی وی کا والیوم اپنا میوٹ کر دیں تاکہ ہماری بات بہت اچھے سے ہو سکے جی کر دیا کر دیا چلیں جی احسن کیا کہنا چاہیں گے جی میں نے یہ پوچھنا تھا ہم نے گھر میں سندھی بریانی بنائی تھی ٹھیک ہے تو وہ جاوز جڑ سے جاتے ہیں وہ میں نے دو تین بار ٹرائے کیا لیکن کھلے کھلے نہیں آتے ٹھیک ہے تو اچھا جب سندھی بریانی بناتے tren بناتے ہیں تب ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا جب بامبے بریانی بناتے ہیں کراچی بریانی بناتے ہیں تب ہی جڑے ہوئے ہوتے ہیں سندھی ہم سے جڑے ہوتے ہیں تھا ان کیسے تو میری سیسر خوäng بنا لیتے ہیں نئس اور برطی تو آپ کو اس کا جواب انئرے sincer سندھی بریانی میں جس جو میکلہ بریانی وی یہ ہوتا ہے کہ ٹاماٹر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے دم کے وقت تو این ممکن ہے کہ آپ باسمتی رائس کا استعمال کرتے ہیں اور نورمل بریانیوں کی طرح آپ اس کو ایک کنی وائل کرتی ہیں اور جب وہ ٹاماٹر کے پانی کے ساتھ وہ شاید زیادہ گل جاتے ہیں مجھے ایک یہی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے تو کیونکہ ہم اس میں دھیر سارے ٹاماٹر ایٹ کرتے ہیں ٹاماٹروں کا دھیر سارا پانی نکلتا ہے تو آپ چاولوں کو اگر آپ ایک کنی کچھا رکھ رہی ہیں تو آپ تھوڑا سا زیادہ رکھیں اور اس کے بعد آپ اس کو دم لگائیں تاکہ ٹاماٹر کا جو پانی ہے اس کی وجہ سے آپ کے وہ رائس جو ہیں وہ نا نرم ہو یا پھر بھی سیف سائٹ کے لیے آپ اس کو سیلا رائس میں تیار کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ اگر آپ اس ٹپ کو فالو کریں گے تو آپ کی جو سندھی بریانیوں بہت اچھی سی بنے گی اور اگر چاول ہی نرم ہو جائیں تو پھر واقعی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور بریانی کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے چلیں اس میں ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں پالک آنچ کو ہم نے کار کر دینا ہے تیز ہاف کے جی پالک تھی جس کو ہم نے باریک چاپ کر لیا تھا اور اب تیز آنچ پہ ہم نے اس کو ساوتے کر لینا ہے نمک تھوڑا سا کم ہی یوز کریں گے ہزبے زائکہ سے پالک بھی سالٹی ہے چیز بھی اس میں ایڈ ہو رہا ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ کی جو پائی ہے بہت زیادہ سالٹی ہو جائے تو اس کو ہم نے ساوتے کر لینا ہے اور ساتھ ہی ہم کیا کریں گے جو ہمارا گرین والا پارٹ ہے اس کو بھی ہم چاپ کر کے رکھ لیتے ہیں اور جیسے ہی اس کا پانی درائی ہوتا ہے ہم نے یہ گرین والا پارٹ بھی اس میں ایٹ کر دینا ہے تھوڑا سا رکھ لیتے ہیں چلیں گارنشنگ کی لیے اور اس کو ہم نے تیز آنچ پہ رکھ دیا ہے جناب میں کہوں گے بڑی ہیلڈی سی زبردستی پائے ہے یہ کہ سپینچ کا استعمال ویسے بھی ہم لوگ کری رہے ہوتے ہیں آلو پالک تیار کرتے ہیں گوشت پالک تیار کرتے ہیں تو بہت ہی ہی ہیلڈی سی سبزی ہے یہ ضرور اس کو تیار کریں ایک دوسرے ورژن کے ساتھ اور جیسے اس کے فلنگ تیار ہوتی ہے پف پیسٹری پیسٹری کی جو روٹیاں ہم نے بیل لی ہیں اس کو ایک دوسرے کے اوپر رکھیں ہم تھوڑا سا اور اس کو تھن کریں گے اور اس کے بعد ہم نے بٹر کی لیئرنگ لگاتے جانا ہے اور ساتھ ہی اپنا یہ جو مکسچر ہے اس کو ایٹ کرتے جائیں گے اور ہم نے اس کو ارینج کرتے جانا ہے کسی بھی گول ڈش میں اور ضروری نہیں ہے کہ ڈش گول ہی ہو آپ چکول میں بھی اسے بنا سکتے ہیں اور پیسٹری کے ساتھ میٹھے بنتے ہیں بہت زیادہ سپیشلی بکلاوہ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پائے مختلف طریقوں کی بنائی جاتی ہے سنیکس بنتے ہیں بڑے زبردست سے اور اسی کو ہی اگر آپ ڈبل بیل کی اور اگر آپ ہلکا سا کک کر لیتے ہیں جناب یہ ماندہ پتی تیار کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ فلو پیسٹری کی جگہ اکثر لوگ ماندہ پتی کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی ریزرل جو ہے وہ آپ کا اچھا آئے گا کرسپی سا آئے گا لیکن جگہ آپ اس کو گھر میں بہت ایزی لی بنا سکتے ہیں تو پھر جناب کیوں نہ اس کو تیار کر لیا جائے چلے یہاں پالک جو ہے یہ جھٹ پٹ سے اس کا پانی جو ہے وہ ہو چکا ہے آنچ کو ابھی بھی جناب ہم نے تیز ہی رکھنا ہے ایٹ کر دیں گے اس میں یہ سپرنگ آنین اس کا جو گرین والا پارٹ ہے یہ میں نے شامل کر دینا ہے اور اب ساتھ ہی اس کی آنچ کو بھی کر دیں گے بند ایک دخوا صرف میں اس کو چلا لیتی ہوں آنچ کو کر دے پہ ہیں بند نمک اور کالی مرچ آپ نے ایٹ کر دینی ہے حض پہ ضرورت تو میں تقریباً ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون نمک اور ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون کالی مرچیں تھوڑا سا اس کو تھنڈا کر لیتے اور تھنڈا کر لینے کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے دو ادد انڈے اور ہم نے یہ جو چیز کا مکسچر ہے یہ ہم نے اس میٹ کرنا ہے تو ہم اس کو کسی پلیٹر میں نکال لیتے ہیں تاکہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ جلدی سے نیچے گیرے ابھی کیونکہ اس کی بوک جو ہے وہ بھی گرم ہو رہی ہے پیدا سا کرتے ہیں ایک ادد پلیٹر لے لیتے ہیں اور بریک کا بھی میرے پاس ٹائم ہے تو جیسے ہی ہم بریک سے واپس آئیں گے فلو پیسٹری صرف میں آپ کو شو کروں گی اور اس کے بعد اس کو ہمارنج کریں گے اور اس کو ہم نے اوہن میں بیک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے چھو ٹی سی ایک بریک پر جانا ہے ہم ملتے ہیں ایک چھو ٹی سی کمرشل بریک کے بعد ایک چھو ٹی سی بریک کے بعد اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ فلو پیسٹری کے لیے آپ نے میدہ لینا ہے میدے میں تھوڑا سا ایٹ کرنا ہے نمک اور اس کے بعد آپ نے اس کو گوند لینا ہے جس طریقے سے ہم گھر میں روٹیوں کے لیے آٹا گوندتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو ریسٹ دینا ہے تقریباً آدھا گھنٹا اور ریسٹ دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ روٹیاں جو ہیں وہ جناب بیل لینے ہیں سمپلی جیسے ہم روٹیاں بیلتے ہیں اور ہر روٹی کے بیچ میں آپ نے کیا کرنا ہے بہت اچھی مقدار میں لگانا ہے میدہ اور میدہ لگانے سے کیا ہوگا کہ جب ہم اس کو ایک ساتھ بیلیں گے تو وہ روٹیاں چپکیں گے نہیں ابھی بھی تھوڑی سی چپک رہی ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے خوب اچھا سا آپ اس میں میدہ لگائیں گے تو آپ اس کو ایزی لی الگ کر سکیں اور کہیں سے ٹوٹ جاتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے ہم اس کو لیئرنگ ہی لگانے ہمیں تو وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا تو اب ہم کیا کرتے ہیں لیئرنگ لگانا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس آئل بھی ہے سب سے پہلے جناب لگا لیتے ہیں آئل آٹھ شیٹس یوز کر لیجے ساتھ یوز کر لیجے ڈیپینڈ کرتا ہے جناب اور ہم نے کیا کرنا ہے شیٹس ایٹ کرتے جانا ہے جتنی بڑی آپ کی ڈش ہے اس کے حساب سے آپ اس کو پھیلا لیجے گا اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو مکسچر ہے مکسچر میں اب ہم نے ایٹ کرنا ہے دو عدد انڈوں کو اور ہم اس میں شامل کر دیں گے کارٹیج چیز دو سو گرام یہ چلا گیا ایک اور اس سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا لہسن کے ساتھ ہم نے پالک کو ساتے کر لیا تھا اس میں ہم نے ایٹ کیا تھا ہراب پیاز نمک اور کالی مرچ یہ چلا گیا اس میں چیز ہاتھوں سے ہم نے اس کو تھوڑا سا کرمبل کر لینا ہے اور اس کو ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک حضبت ضرورت آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے فلو پیسٹریز میں بھی نمک ہوگا اور چیز ایٹ کر رہے ہیں پالک ہے پالک بھی سالٹی ہوتی ہے پس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی جو پائے ہے وہ بہت زیادہ سالٹی نہ ہو اور اس کو میں سپون سے تھوڑا سا کر لیتی ہوں مکس اور آٹھ ہماری لیئرز ہیں تو آپ نے اسی حساب سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لینا ہے بول کے اندر ہی میں دیکھتی ہوں میرے پاس یہاں سمینہ ہے گجران والا سے سمینہ سے بات کریں گے ہلو سمینہ السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں سمینہ آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک کیا کہیں گی میں یہ کہوں گی آپ یہ جو بنا رہی ہیں بہت اچھا ہے راج آپ بہت اچھی لگنی ہیں بہت شکریہ سمینہ اچھی تو آپ حضر ہو جاتی ہیں آج بہت اچھی لگنی ہیں چلیں آپ کی محبت ہے یہ ریسپیز بناتی ہیں ٹرائے کرتی ہیں ہاں جی ٹرائے کرتی ہوں تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نگٹس اگر دھر پر بنانے ہو تو اس کا طریقہ بتا رہی ہی چلیں ٹھیک ہے نگٹس ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو ہم نوٹ کر لیتے ہیں آپ کی فرمائشیں اس میں ہم اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم نگٹس ضرور بنائیں گے سمپل آپ کو چکن نگٹس چاہیے چلیں سمینہ تھی جناب ہمارے ساتھ اور انہوں نے نگٹس کی فرمائش کی ہے ضرور چلیں نگٹس تیار کر لیں گے اور خاص طور پر جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں موسٹلی نگٹس تیار کر کے رکھے جا رہے ہوتے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی شیٹس ایٹ کرتے جانا ہے اس کے اوپر ہم آئل لگاتے جائیں گے چھی سی آپ نے آئلنگ کرنی ہے اس سے کیا ہوگا کہ شیٹس جو ہیں وہ کرسپی ہوں گی بہت زیادہ ایوین نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے یہ تمام ایجز اس کے بہت ہی زبردست سے کرسپی سے ہو جائیں گے جب آپ اس کو بیک کریں گے اور وجہ یہ ہی ہے کہ بہت باریک باریک سی شیٹس ہیں میدے کی روٹیاں ہیں آپ کو سمجھانے کے انداز میں میں یہ کہہ رہی ہوں اور تقریباً ایک ٹیبل سپون آپ نے ایٹ کر دینی ہے فیلنگ اور شیٹس رکھتے جائیں گے فیلنگ کرتے جائیں گے سمپل سا جناب اس کا پروسیجر ہے اور اس کے بعد ہم اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے اس وقت تک جب تک کہ بہت اچھی سی زبردست سی گولڈن نہیں ہو جاتی اور یہ میں نے شیٹس کو الہیدہ کر لینا ہے آرام سے تھوڑا سا سکون کا کام ہے یہ میدہ لگائیں خوب اچھا سا سٹارچ لگایا جا سکتا ہے اس سے کیا ہوگا کہ روٹیاں آپ کی چپکیں گی نہیں یہاں چار چار روٹیاں کر کے بھی آپ بیل سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو اگین سٹارچ رکھیں اس کے درمیان میں اور پھر آپ اس کو فولڈ کر کے جناب فریج میں رکھتے ہیں اس کو سٹور کرنے کے لیے اور نیکس ٹائم آپ اس کو بڑے ایزی لی اور آرام سے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں چلیں ایک شیٹ اور ہم نے یہاں پر ایٹ کر دی تھوڑا سا میں لے لیتی ہوں آئل اس کے بعد ہم نے تیار کر لینی ہے پیتا پاکٹس کے ساتھ ایک گریک سیلٹس ہی ہم تیار کریں گے بنائیں گے جس میں تھوڑے سے آلیوز ایٹ کریں گے ٹومیٹو ہے پیاز ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کرمبل چیز ایٹ کرنا ہے فیتہ چیز بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کارٹیج بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سیلٹس تیار کر لینے کے بعد ہم نے اس کو پیتا پاکٹ میں سرف کر دینا ہے جب میں لینے کیلئے گئی تو مجھے ہول ویٹ نظر آئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہول ویٹ یوز کر لی جائے یہی وجہ ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ڈارک براؤن ہے اور اگر آپ چاہیں تو ریگلر جو پیتا بریڈ ہوتی ہیں اس کے ساتھ بھی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں چلے ایک لیئر جو ہے وہ ہم نے اور لگا دی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے لیئر نکالتے جائیں گے لگاتے جائیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر کہیں سے ٹیئر ہو بھی رہی ہے تو آپ نے کیونکہ لیئرنگ لگانی ہے تقریباً سات سے آٹھ جتنی زیادہ لیئرز ہوں گی آپ کی پائے اتنی ہی کرسپی اور مزیدار سی تیار ہوگی اور بلکل اسی طریقے سے ہم لوگ ماندہ پٹی بھی تیار کرتے ہیں ویسے بھی رمضان آنے والے تو ایک دفعہ اور بھی ہم اس کو تیار کریں گے تاکہ جو لوگ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں ویسے تو ہر چیز ہمیں مارکٹ میں ملی جاتی ہے لیکن پھر بھی ہماری خواہش ہوتی ہے ہم اس کو گھر میں بنائیں تیار کریں چلے یہیں جناب اس پہ کر لیتے ہیں آئیلنگ لاسٹ جو ہماری شیٹ ہوگی اس کے اوپر ہم نے صرف آئیلنگ کرنی ہے فیلنگ ہم نے کوئی ایڈ نہیں کرنی اور ہم اس کو رکھ دیں گے بیک ہونے کے لیے اون یقیناً آپ کا ہونا چاہیے پری ہیٹ مگین اس پہ رکھ دیتے ہیں فیلنگ اور میں اب چاہ رہی ہوں کہ چلے ہم اپنی فیلنگ کو بھی ختم کر لیں لاسٹ ایک دو لیئرز لگائیں اور جلدی سے اس کو بیک ہونے کے لیے رگ دیں تقریباً بیس سے پچیس منٹ اس کو لگ جائیں گے بیک ہونے میں کیونکہ تمام جو لیئرز ہیں وہ کچھی ہیں اور ان کو کک کرنا ہے اور یہ جو ہماری فیلنگ ہے اس کو ہم نے بنا لیا تھا لیکن لیئرز ہماری کچھی ہیں اور ان کو ہم نے لازمی طور پر اچھا سا فیل کرنا ہے چلے لاسٹ لیئر ہم اس کے اوپر رگا دیتے ہیں اور پری ہیٹڈ اوون میں اس کو رگ دیتے ہیں جناب بیک ہونے کے لیے بریک کا بھی میرے پاس ٹائم ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ اس کے اوپر لگا دیتی ہوں اوئل اور رگ دیتے ہیں اس کو بیک ہونے کے لیے واپس آئیں گے پاکٹس تیار کریں گے گریک سیالڈ بنائیں گے آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کرسپی گریک سٹائل پائے اٹھ ساتھ تیل تین کھانے کے چمچے چاپٹ پیازے کا تت پڑی چاپٹ ہری پیازے کا تھی کٹا لہسن دو جوے چاپٹ پالا کھاتا کلو چاپٹ ہری دھنیا تھا پھٹے انڈے دو ادھت پیٹا یا کارٹچ چیز ایک کا پیلو ڈو آٹھ شیٹس تیل ایک چتھائی کا نمک کالی میرش ہس پہ زائقہ موسیقی والکم بیک واپس آ چکے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ہماری جو گریک سٹائل سپنچ پائے تھی وہ اوون میں جا چکی بیک ہونے کے لیے اور اس کی جو ہم نے فلو پیسٹری بنائی تھی اس کا ریکیپ آپ کو دیتے چلیں اور اس میں ہم نے کیا کیا تھا میدہ لیا تھا میدے میں آپ نے نمک ایڈ کرنا ہے جیسے ہم آٹے میں ایڈ کر دیتے ہیں دو کپ اگر میدہ ہے تو آپ نے ایک یا دو پینچ نمک شامل کر دیجئے گا سمپل سے ٹیپ وارٹر کے ساتھ آپ نے اس کو نیٹ کر لینا ہے نہ سخت نہ نرم جیسے ہم گھر کی روٹی کے لیے آٹا گونتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اگر آپ کے پاس ڈیڑھ کپ میدہ ہے تو آپ نے آٹھ پیڑے بنا لینے ہیں اور آٹھ روٹیاں بیل لینے ہیں اور اس کو تھن کرنے کے لیے اور کوئی وجہ نہیں ہے صرف وجہ یہ ہے کہ وہ پتلی ہو جائے آپ نے ایک دوسرے کے اوپر رکھے اس کو بیلنا ہے اور اس کے بعد جب وہ باریک روٹیاں ہو جائیں اٹلیسٹ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اس میں سے جھلکنے لگے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے ایک مکسچر سا تیار کیا تھا پالک کے ساتھ اس کو آپ نے تہہ میں لگاتے جانا ہے آئل لگاتے جانا ہے سویک سیلڈ بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں چکن بھی اٹ کر رہے ہیں تو چکن میں جائے گا جناب لہسن تھوڑا سا ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اگین فریش لہسن ہم اس میں شامل کر رہے ہیں لیمن جوس اور ہم نے اس میں اٹ کر دینا ہے تھوڑا سا سرکہ شامل کر دیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے ہرپ جو ہرپ آپ کو اچھی لگتی ہے تھائم اچھی لگتی ہے آپ اس میں اور ہم نے اوریگانو یوز کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا میں اوریگانو بھی اس میں اٹ کر دیتی اور ساتھ ہی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے فریش کالی مرچے یہ ہم نے اس میں اٹ کر دی اور اس کے بعد آپ نے اس کی اچھی سی مکسنگ کر لینا ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جلدی سے اس کو کک ہونے کے لیے ہم رکھ دیں گے اور آپ کیا کرتے ہیں کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو آدھے گھنڈے کے لیے رکھ دیجئے اچھی سی زبردستی اس کی مرینیشن ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو گریل پین میں پکا لیجئے گا میرے پاس یہاں پر ایک ادد گریل پین موجود ہے تو میں یہاں سے گریل پین لے لیتی اور یہاں پر اس کو کر لیتے ہیں آن سمپل پین میں بھی آپ اس کو بنا سکتے اور پورا بریس پیس لے کہ اس کو میرینیٹ کر کے پہلے کک کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو شرد کر لیں وہ بھی آپ کر سکتے اور میں کیونکہ چاری تھوڑا سا جلدی کک ہو جائے تو میں نے اس کے سلائسز جو ہیں وہ کٹ کر لیے چلے یہاں پہ تھوڑا سا آئیل ایڈ کر دیتے اریبہ ہیں لاہور سے اریبہ سے بات کریں گے ہلو اریبہ السلام علیکم اریبہ کی لائن ڈراپ ہو گئی چلے اریبہ آپ دوبارہ ضرور ٹرائی کیجئے اور جیسے ہی آپ کی کال مل جاتی ہے تو آپ نے ٹی وی کا والیم جو ہے وہ میوٹ کر دینا اچھا کلاس کے بارے میں مجھے آپ کو بتانا تھا اگر مجھے ایک دفعہ تھوڑا سا بتا دیا جائے ٹوائنٹی نائنٹ کو ہے آئی ٹنک میریٹ کراچی میں ٹوائنٹی نائنٹ کو مسالہ کی کلاس ہونے والی ہے جس میں ہماری شیری انور ہیں سمینہ جلیل ہیں ردہ آفتاب ہیں اور یہ ہماری جو مسالہ کی شیف ہیں تمام آپ کو بہت اچھی سی مزیدار سی ریسیپی سکھانے والی ہیں تو آپ نے ریجسٹریشن کروا لینی ہے کیونکہ سیٹس جو ہیں وہ بلکل لیمیٹی ہیں اور ٹو تھاؤزن روپیز ہے ہم بتاتے بھی چلیں جنہ لوگ کو یہ بڑا کنسن ہوتا ہے ہمیں بتا دیا جائے کیا فیس ہے تو جناب ٹو تھاؤزن روپیز فیس اور یہاں پہ پین کیونکہ گرم ہو چکا ہے تو میں اس میں اٹھ کر دیتی ہمارا چھوٹ چکن ہے اور تھوڑا سا پھیلا لیتے ہیں آنچ کو بھی میں تھوڑا سا کر دیتی ہوں سلو اور یہاں پہ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں سیلید جس میں ہم اٹھ کریں گے تھوڑا سا چیز چیز کو پکانا وکانا بلکل بھی نہیں کرمبل کریں گے اٹھ کر دیں گے ٹومیٹو ہے وہ شامل کرنے جا رہے ہیں اور اگر آپ اس کو کچھ ٹائم تک رکھنا چاہتی ہیں تو پھر آپ نے ٹما ٹما اور خیرہ ہے اس کو لازمی طور پر سیڈلیس کر لی جے گا پھر کیا ہوگا اس کی شیل لائف چاہے وہ بڑھ جائے گی تو یہ کام آپ کر سکتے سلائس پیاز ہم نے لے لی نی ہے تھوڑے سے ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں گرین آلیبز آپ کو بلیک آلیبز اچھے لگتے ہیں بلیک آلیبز لے لی جیگا جیسے آپ کو پسند ہو ویسے آپ نے کر لینا اور اس کی ایک تھوڑی سی ڈریسنگ سی جو ہم نے تیار کر لی ہے اور اس ڈریسنگ کے ساتھ اس ڈریسنگ کو ہم نے ہلکا سا صرف گرم کرنا ہے تاکہ چیزوں کی مکسنگ جو ہے وہ بہت اچھی سی ہو جائے اس میں ہم سرکا جناب ایٹ کریں گے کو ہم اس میں مکس کر لیں تھوڑی سی پیاز ہے اور پیاز کو کیا کرتے ہیں ہلکا سا واش کر لیتے ہیں تاکہ اس کی جو تیزی ہے وہ تھوڑی سی نکل جائے اور اس کے بعد ہم اس میں باقی اجزاء کو ایٹ کریں گے ٹماٹر ہے ٹھیرہ ہے آلیوز ہیں تمام چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے اور چیز ہے اس کو ہم نے ہاتھ وں سے کرمبل کر کے وہ اٹھ کر نا اور پیتا بریڈ میں آپ نے پاکٹس بنا لینی ہے پاکٹس بنا لینے کے بعد سیمپل سی سیلیڈ اٹھ کرنی ہے چکن اٹھ کریں گے اور آپ نے اس کو کردی نہ سر تو میں اس کو تھوڑا سا واش کر لیتی ہوں اگین بہت ہی اچھی سی زبردست سی ہیلدی سی پاکٹس ہیں ہول ویٹ بریڈ میں ہی ہم اس کو تیار کرنے جا رہے ہیں اور خاص طور پر لنچ کے لیے یہ ایوننگ میں جب کبھی ہمیں بھوک لگ جاتی ہے تو آپ ضرور اس کو کر سکتے چلیں یہ چلے گا اس میں ٹومیٹوز چیری ٹومیٹو ایٹ کرنا چاہتے اس کو ہاف میں کٹ کریں ایٹ کر دیں تھوڑا سا ایٹ کر دیتے ہی اس میں کیوکمبر بریک کا میرے پاس ٹائم ہے بریک سے واپس آتے میں کوشش کروں گی بریک میں ہی ہم ایک دو جو اس کو ضرور اسیمبل کر لیں چکن کو تھوڑا سا میں اولٹ پولٹ لیتی ہوں اور واپس آتے ہیں آپ سے بریک کے بااد ہم ملتے تو لے لیجے ایک چھوٹ آسا کمرشل بریک پریسپی گریک سٹائل پائے اٹس تیل تین کھانے کے چمچے چاپٹ پیاز ایک ادت بڑی چاپٹ پیاز ایک اٹھ چاپٹ پالا کلو چاپٹ ہرہ دھنی آدھ کپ پھٹے انڈے دو ادت پیٹا یا کارٹیج چیز ایک پیلو ڈو آٹ چیٹس تیل ایک مکس کر لیں اب ویکنگ ٹرے کو گریز کر کے فی لو ڈو رکھ اور تیل سے بریش کر اس کے بعد چیز کا مکسجر اور پالک کا مکسجر شامل کر کے اون میں اتنا بیک کر لیں کہ رنگ آجائے آخر میں گرم سرف کریں سا لگے آپ کو نظر بھی آئے ہم اوپر سے اس کو اسیمبل کر دیتے آپ نے olives ایٹ کر نے ہے سیلیڈ میں اور ساتھی ہم نے ایٹ کر دینا ہے چیز اس کے بعد ہم نے کیا کر نا ہے پھوڑے سے ہم اس کے اوپر ایٹ کر دیتے ہیں یہ چکن کے پیسز اور فریج میں جو ہماری پائے ہے وہ بھی اچھی سی زبردست سی گولڈن ہو چکی ہے تو اس کو بھی ہم نکالیں گے اور سرف کریں گے جہاں سے زیادہ گولڈن ہو رہا ہے وہ حصہ ہم اس کا شو کر دیتے اور اس کی جو ڈریسنگ ہے وہ آپ نے بنا لینی ہے آئیل بس میں یہ والا اسیمبل کر دوں اور اس کے بعد ہم اپنی جو پائے ہے اس کو نکالتے ہیں دونوں کو ٹیبل پر لے کر آئیں گے خوبصورت سے کلر کا چکن ہے اس کو یہاں پر رکھ دیتے گرل کریں گے تو ایک اچھا سا زبردست سموکی سا فلیور آ جائے گا چلیں جی یہ ہو گیا لے کر چلتے ہیں اس کو اپنے ٹیبل کی طرف اور کس سے آپ نے گارنش کر دینا ہے یہاں پہ کچھ گرین سا ایٹ کر دیجے یہ ہو گیا اور چیک کر لیتے ہیں کہ جو ہماری پائے ہے جناب وہ کہاں تک پہچی اور میرے پاس گلاوز یہاں پہ رکھے میں ہیں ہم نے اس کو سرونگ پلیٹر میں ہی اچھا سا بیک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تو ایز ایس ڈیش میں ہم نے اس کو سرف کر دینا ہے چلیں جی ہو چکی اور آپ دیکھ سکتے کہ تمام لیئرز جو ہیں وہ الگ نظر آرہی اچھی سائٹ جو ہیں بہت زبردست سی گولڈن سی کرسپی ہو چکی ہیں اس کو آپ کٹ کے پیزا کی طرح سرف کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے آپ نے اس کو کٹ سرف کر دینا امید کرتے آج کی ریسیپیز آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور ٹائمنگ ہماری آج کے باد ہونے جا رہی ہے جناب دوپہر کو نیکسٹ ویک یعنی کے منڈے سے تو کل جمعے کا دن ہی رہ گیا ہے اور اس کے بعد ہماری ٹائمنگ ہوگی دوپہر ایک بجے سے دو بجے تک اور آج لذت میں بننے جا رہا ہے بار چھوڑی سی جو کاروینگ کر رکھی تھی میں چھاری ہوئی جو ہماری سادی سادی سی لگ رہی ہے ہماری جو پائے اس کو بھی ہم تھوڑا سا خوبصورت سا بنا دیتے ضرور ریسیپی کو بنائیے گا ٹرائی کیجے گا اور اپنا فیڈبیک دینا آپ نے نہیں بھول دینا ہے کوئی بھی ریسیپی آپ سے رہ جاتی ہے تو پھر آپ نے اس کو فیس بک پیج ہے وہاں اس کو چیک کر سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ آپ اس کو شیئر کر سکتے تو ہمارا پیج اگر آپ نے اب تک جوائن نہیں کیا ضرور آپ نے اس کو جوائن کر لینا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا گرین ری جو ہے وہ ایٹ کر دیتے تاکہ ہمارا پلیٹر اچھا سا خوبصورت سا لگے دکھنے میں اور وقت ہو چکا ہے آپ لوگوں سے اجازت لی جائے زندگی اور صحت نے ساتھ دیا جمعہ کو ملیں گے آپ لوگوں سے بہت اچھی سی مزیدار سا میٹھا ہے تو انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے ملتے اپنا اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت تیک کر اللہ حافظ مزید ٹیمٹنگ ریسیپیز کے لئے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ہمارا یوٹیوب چینل مسالہ ٹی وی ریسیپیز